السلام علیکم وَلْكَمْ اَجِنْ ٹو مَائِ چَانَلُ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ ہائی ہوپ سبھی اچھے سے ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشی رکھے آباد رکھے جہاں جہاں پر بھی ہیں تو جناب میں بھی شکر الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آج کا بھی لوگ میں نے صبح ہی صبح بچوں کو سکول بھیجنے والے ٹائم سے سٹارٹ کیا ہے ویسے تو صبح صبح شروع کرتی ہوں جب میں بچوں کو سکول بھیج چکی ہوتی ہوں لیکن ابھی میں بچوں کے لئے برکفست تیار رہی تھی اور ان کے جو پیپر ہے نا وہ بھی بس بلکل اختتام پذیر ہونے والے ہیں اور یہاں پہ میں ناشتہ بنا کے دے رہی تھی بچوں کو اور آج جو ہے نا وہ میرا تھا کہ میں بھی صبح صبح بچوں کے ساتھ بریڈ ڈیک کا ناشتہ کرلوں فٹا فٹ سے کیونکہ آج جو ہے مجھے پھر میں نے تھوڑا سے کام سوچے ہوئے تھے اپنے لئے کہ کچھ جو کام ہے نا وہ میں نپٹا لوں گی اور جیسے کہ آپ کو بتا ہے ماشاءاللہ سے روزے آنے والے ہیں تو اس کے لئے جو ہے نا میں ہاؤس کی کلیننگ کر رہی ہوں یہاں پر ہادیہ کی وین آگئی تھی ہادیہ کو میں نے وین میں بٹھا کے روانہ کیا اور یہاں پہ نا موسم کافی جو ہے نا وہ عبر علوت سا ٹائپ کا وہ آوا تھا جیسے وہ بارش بارش سی ہونے والی ہے نا دھوپ ابھی اچھی سی نکلی بھی نہیں تھی تو میں بس بچوں کو بھیجنے کے بعد سکول تو اندر آگئی تھی اور بس اندر آتے ساتھ میں نے ناشتہ تو پہلی بچوں کے ساتھ ہی کر لیا تھا تو بس جیسی بچے گئے ہیں میں نے فوراں سے جو ہے وہ کرٹنز دارنا شروع کر دیئے کیونکہ آج جو ہے نا وہ میں نے کرٹن واش کرنے تھے سارے کرٹنز کو بھی واش کیے وے کافی ٹائم ہو گیا تھا اور وینڈوز بھی صاف کیے وے کافی ٹائم ہو گیا تھا تو آج جو ہے نا میرا یہی تھا ذہن کے میں صرف کرٹنز واش کروں گی اور ساری وینڈوز جو ہے نا ساری تو نہیں بس ایک روم کی اور ایک ڈرائنگ روم کی کیونکہ یہ کافی بڑی ہیں ان کی لیند وائز بھی ویٹ وائز یہ کافی بڑی بڑی ہیں تو ان کو صاف کرنے میں مجھے کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو میں نے کہا پہلے میں پردے لے جا کے واشنگ مشین میں ڈال آتی ہوں اور جیسی واشنگ مشین میں وہ واش ہوتے رہیں گے سپینو ہو جائیں گے تو میں اتنی دیر میں وینڈوز ساف کر لوں گی ساری تو یہاں پر میں نے کپڑے جو ہے سارے کرٹنز آ کیونکہ آج میں نے کپڑے واش نہیں کرنے تھے کپڑے میں نے پہلے سی واش کر لی ہوئے ہیں تو بس میں نے نا کرٹنز ہی واش کرنے تھے آج اور جو میں نے کشنز وغیرہ کے کور ہے نا وہ بھی میں نے واش کرنے تھے تو میں نے یہاں پہ واشنگ مشین میں سرف وغیرہ ڈال کے تو میں نے کہا اس کو میں بند کر جاتی ہوں تو یہ خودی سے واش ہو جائیں گے اور میں جا کے وینڈوز ساف کر لوں گی تو آج جو موسم بھی ہے نا وہ کافی مطلب ایسے لگ رہا تھا جیسے بارش ہوگی لیکن ابھی میں نے دیکھا تو آسمان بلکل ساف ہو گیا ہوا تھا اور بادل بادل جو ہے نا دیکھیں کتنا پیارا نکھرا نکھرا لگ رہا ہے اور دھوپ بھی ہلکی ہلکی سی نکل آئی تھی تو موسم جیسے دھوپ نکل آئی نا پھر موسم ایسے کھل سا جاتا ہے اور کپڑے بھی اچھے سے سوک جاتے ہیں تو یہاں پر میں بس کٹنز ڈال کے فورن سے اندر آگی تھی اور آکے میں نے وینڈوز کو کلین کرنا شروع کر دیا تھا پہلے میں نے ایک ساف کپڑا لے کے ساری وینڈوز اچھے سے ساف کر لی تھی وینڈوز کافی گندی ہوئی تھی میری کافی محنت لگی ہے تو یہاں پر آپ کو لگے گا شاید جلدی جلدی سے ساف ہو گئی ہے لیکن مجھے دو گھنٹے لگے ایک گھنٹہ تو مجھے ایک ہی وینڈوز ساف کرنے میں لگ گیا کیونکہ میں جب کوئی کام پکڑتی ہوں تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کا کونہ کونہ سب چیزیں نیٹنیس کے ساتھ اچھے سے ساف کروں تو پھر میں نے ساتھ میں جالے بھی اتار لیے کیونکہ کافی دیر سے آن این آف امی کی طرف جاتے رہے ہیں شادیوں کی وجہ سے تو جالے بھی جو ہے نا وہ کافی کونے کونوں میں لگے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو آج کرٹنز اتارے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے نا سوفو کے کور بھی ڈال لیں تو میں جالے بھی ساف کر لیتی ہوں تو یہاں پر میری نے جب اپنی وینڈوز وغیرہ سہری ساف کر لی تو کرٹنز جو ہے وہ واش ہو گئے تھے اور کرٹنز کو نا میں نے جو ہے ڈرائے نہیں کرتی باہر میں نے نا اسی طریقے سے کیونکہ یہاں پر ہینک کر دیئے تھے کیونکہ یہاں پر یہ خودی سے ڈرائے ہو جائیں گے اور پہلے سے سپین ہوئے ہوتے ہیں تو میں نے تھا کہ یہاں پر ڈرائے بھی ہو جائیں گے کیونکہ باہر سے جو ہے نا وہ پھر شام کے ٹائم اندر نظر پڑنا شروع ہو جاتی ہے اور اگر میں ان کو بھول جاؤنا اوپر شت پر ڈال کے تو پھر بہت لمبا کام ہو جائے تو میں نے اس لئے جلدی جلدی جو ہے نا اسی طرح یہاں پر میں نے سارے ڈال دیئے تھے اور جب سپین کیے ہوئے نکالو نا باہر تو اس ٹائم پہ اتنی سلوٹے بھی نہیں ہوتی ہیں تو اس لئے مجھے پریس کرنے کی آئین کرنے کی اتنی ضرورت ہی نہیں پیش آتی ہے اور ساتھی جناب میں نے جو ہے وہ فٹا فٹ سے یہ کورز میں نے واش کر کے رکھے ہوئے تھے ایک دو دنوں سے تو میں نے سوفا کے اوپر ڈال دیئے تھے ویسے میرا دل ہوتا ہے کہ سوفے نا اسی طرح رہے مجھے اسی طرح اچھے لگتے ہیں لیکن یہ کہ نا پھر یوز میں زیادہ ہوتے ہیں بچے باہر آتے بیٹھتے ہیں اور وینڈوز بھی اب جیسے آگے گرمیوں میں کھلیں گی تو آندھیاں وغیرہ آ جاتی ہیں تو اس کی ساری ڈسٹ بھی بعض دفعہ اندر آج بند کرتے کرتے ہیں آپ کو پتہ ایک دم سے ڈسٹ اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ سب سوفا پر پڑتی ہے تو اس لیے پھر مجھے جو ہے نا وہ سوفا کے اوپر کوس ڈال کے رکھنے پڑتے ہیں تو بس میں نے جو ہے نا وہ کام کرتے کرتے بلکل وقت کا انتاظہ ہی نہیں ہوتا ہے اور میں جلدی سے کچن میں آگئی تھی آج میں نے آلو مٹر گاجر بنانے تھے اور ہوریا جو ہے نا اس کا آلو مٹر گاجر کا نام سنتے ہی فوراں سے جو ہے نا مو بن جاتا ہے کہ آج یہ سبزی بننے لگی ہے تو میرے پاس نا ایک الگ سے پتہ نہیں میں نے لیک پیس نا سارے چکن میں سے نکال کے رکھا ہوا تھا اور میں نے شاہد ہوریا کے لیے رکھا ہوا تھا کہ یہ جب کوئی سبزی اس طرح نہیں کھائے گی نا تو اس میں ڈال دوں گی تو میں نے تیوے نا لیک پیس بھی ڈال دیا وہ بھی اچھے سے اندر کوکو ہو گیا تھا تو جیسے اس نے دیکھا نا ہنڈیا کے اندر جہاں کے اس کو لیک پیس نظر آیا تو اس کا موٹ سہاتھی بہت اچھا ہو گیا تھا تو میں نے کہا چلو اور میں آپ کو مزی کے بعد بتاؤں بلکل یہ چکن جو ہے نا الگ سے رکھ کے کھاتی ہے اور سہارے سالن کے ساتھ اس کو پھر روٹی بھی گزر جاتی ہے اور اس نے لیک پیس جو ہے نا بلکل انڈ میں الگ سے سیپرٹ کھانا ہوتا ہے تو مجھے اتنی حسی آتی ہے کہ روٹی تو ساری سالن کے ساتھ کھائی ہے بس بچوں کو اسی طرح ہے بس تھوڑا سا نقرہ ہوتا ہے کہ جی مجھے یہ نہیں کھانا یا وہ نہیں کھانا تو یہاں پہ میں نے بچوں کو کھانا بنا دیا تھا لنچ بچوں نے کر لیا تھا اور ابھی رات کے ٹائم پہ جو ہے نا وہ مجھے کچھ اتنا خاص بنانا نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ سالن تو پھر سے ختم ہو جائے گا تو میں ساتھ میں نا چارٹ بنا لیتی ہوں دعی بھلے بنا لیتی ہوں تو میں نے پکوڑیاں جو ہے نا بھلیاں بہت سارے کام کرنے کے بعد تو پھر دوبارہ سے بستر میں گھوس کے باہر نکلنا میرے لیے کچھن میں جانا بلکول ایک بہت مجھے مشکل ٹاسک لگتا ہے اور جب میں اتنے سارے کام کر رہی ہوں یا اس طرح کے کوئی ڈیپ کلیرنگ شروع کر لوں پھر مجھے کام والی ہلپر کا اتنا زیادہ احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس بھی ہلپر ہونی چاہیے اور پھر میں اتنا سوچتا ہوں کہ بس میں نے صبح سے ہلپر لگوا لینی ہے کیونکہ میں بہت تھک جاتی ہوں اور میرے سے اتنے سارے کام نہیں ہوتے ہیں تو آج بھی میں بس یہی سوچ رہی تھی میں نے کہا کہ مجھے ہلپر لگوا لینی چاہیے میں اتنے سارے کام تھک گئی ہوں لیکن جب میں روٹین کا کام کر رہی ہوتی ہوں بس وہی موب اور ڈسٹنگ اور یہ وہ ساری چیز تو اس ٹائم پر میں اتنا نہیں تھکتی ہوں اور ایک ہلپر لگوا لگانے کے لئے میں اتنا زیادہ سوچتا ہوں یقین کریں میں اتنی زیادہ تھنکنگ کرتی ہوں کہ اگر وہ آگئی تو میری اس سے بنے گی نہیں کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو ساست کہتی ہوں کہ یہاں سے ایسے بھی کرو ایسے بھی کرو تو یہ کہ جو وہ کام جس کے پیسے لیتی ہیں وہ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کرتی ہیں اس کام کو بھی ان کو بار بار کہنا پڑتا ہے کہ یہاں سے دست نہیں صاف کی آپ نے اور گراج آپ نے واش نہیں کیا آج تو جو ان کے اپنے کام ہے نا ان کو اس پہ بھی ایک ٹوکا جائے تو اس پہ بھی ان کا مو بن جاتا ہے ہمیں ایسے کہتی ہیں ایسے کہتی ہیں تو ہم نے یہاں نہیں آنا حالیکہ وہ اسی کام کو کوئی ایکسٹرا کام بھی نہیں ان سے لیا جا رہا ہوتا اور جو سارا گھر کا کام ہم لوگ اتنے گھنٹے لگا کہ اچھے سے نیٹ کلین کر کے کرتے ہیں نا وہ یقین کریں آدھے پونے گھنٹے میں کر کے چلی جاتی ہیں تو میں سوچ رہی تھی کہ میں رکھواؤں یا نہ رکھواؤں آج کل نا میں اسی سوچ میں اٹکی ہوئی ہوں میری دماغ اٹکا ہوئا ہے کہ میں رکھواؤں نہ رکھواؤں مجھے زیادہ یہی ہے کہ میری پھر اس سے بننی نہیں ہے اور جب انہوں سے تو تھوڑا سا ٹوپنا ہے کہ آپ یہ صحیح کام نہیں کر رہی ہیں تھوڑا سا صحیح کریں تو اس نے جھوڑ کے بھاگ جا رہا ہے کیونکہ آج کل ہماری ہلپرز بھی ایسی ہیں فوراں سے دوسرے کیونکہ زیادہ لوگوں کو ان کی ضرورت ہے اور سپلائی ان کی تھوڑی سی کام میں ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے ہر گھر میں چوہے کوئی میڈل کلاس چاہے کوئی ہائی کلاس فیملی ہے سب کو ان کی ضرورت ہے تو ان کے پھر تھوڑا سے نخرے زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ بس دس دن مہینہ کام کریں گے اور پھر دوسرے گھر میں بھاگ جائیں گی تو آج کل میری سوچ بس یہی پہ اٹکی ہوئی ہے کہ میں رکھماؤں یا نہ رکھماؤں تو خیر جناب میں نے یہاں پہ چٹنی میں دہی بھلوں میں چٹنی وہ میں ڈالتی دہی بھلے نہیں میں تو ان کو ہم چارٹ ہی کہتے ہیں کہ چارٹ بنا رہے ہیں دہی پکوڑیاں ہوتی ہیں یہ ساری تو میں نے اس کے اندر گرین والی پودینہ اور میں نے ہری میرچو کی چٹنی ڈالی تھی ہم وہی ڈال کے اس میں بناتے ہیں تو چارٹ بڑی مزیدار لگتی ہے اوپر میں نے تھوڑا سا دہی ڈال دیا تھا اور ساتھ میں تھوڑا سا چارٹ مسالہ جائے وہ گارنش مطلب کر دیا تھا چھڑک دیا تھا تو یہ پھر چارٹ ایسے ذرا پریزنٹیبل ہو کھانا تو دیکھ کے ہی اس کی لک بہت مزیدار لگتی ہے تو بس سب نے اسی ٹائم پہ یہ بھی لنچ کیا ہوا تھا تو تھوڑی تھوڑی چارٹ بھی لے کے کھانا شروع کر دی تھی اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی سوجی کا حلوہ کیونکہ میرے میرے میاں جو ہے نا وہ ایک دو دنوں سے پہلے انہوں نے فرمائز ڈالی تھی کہ سوجی کا حلوہ بنائے تو سوجی کا حلوہ جو ہے نا وہ میرا کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے تو میں یہ لے کے آئی بھی تھی سوجی ایک دو دنوں کی تو میرے پاس تھوڑا سا دیسی گھی بھی پڑا ہوا تھا تو میں نے آج دیسی گھی کے اندر ہی سوجی کا حلوہ بنا رہی تھی میں نے کہا صحیح طاقت والا حلوہ بنے گا تو تھوڑا سا پڑا ہوا تھا پہ بھنائی کی چینی ڈالی اور ساتھ میں یہ ڈرائی فروٹس کٹ کر کے ڈال دی یہ بادام اور یہ میں نے سارے بادام وغیرہ اس کے اندر ڈالے تھے اور گری بھی ناریل کی گری بھی ڈالی تھی تو یہاں پہ مزیدار سا حلوہ دیسی گھی والا پک کے تیار ہو گیا تھا اور بس یہی ہم لوگوں نے ڈینر میں کھایا تھا دئی پکوڑیاں کھائی تھی اور ساتھ میں یہ حلوہ بنایا تھا اور سالن ہم لوگوں نے پہر کوئی بنا لیا تھا تو یہی پہ کرتے ہیں آج کے ویلوگ کو and I hope آپ نے انجوائی کیا ہوگا اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا اور لائک کر دیجئے میری ویڈیو کو تو انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ نیکسٹ ویلوگ میں ملاقات ہوگی ایک اور اچھے سے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے take care اللہ حافظ